پاکستان کے دل لاہور سے چین کے شہر کاشتگر تک کا سفر چین جانے کے خواہشمند شہریوں کے لیے پاک چین دوستی بس سروس کا آغاز گل برگ سے پہلی بس مسافروں کو لے کر چین روانا اسلام آباد مان سہرہ بشام اور چلاس میں کھانے اور چائے کا وقفہ ہوگا جبکہ گلگت میں رات کا قیام ہوگا اہل لاہور کے لیے خوشخبری شوکت خانم فلائی اوور آم ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا جوہر ٹاؤن سے رائبنگ تک کوئی سگنل نہیں ہوگا خیابان فردوسی سے اللہ ہو چوک جانے والی ٹرافک کے لیے بھی سگنل فری راستہ شہرہ نظریہ پاکستان سے بابڈا ٹاؤن تک بھی سگنل فری دو رویا فلائی اوور کھلنے کے ساتھ ہی شوکت خانم چوک کے ٹرافک سگنل ختم منصوبے کا آغاز پندرہ جنوری کو ہوا اناسی کروڑ روپے لاغت آئی سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور یہاں کے رہائشوں کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے کیونکہ ہم یہاں سے تقریباً چار پانچ سال سے گزار رہے ہیں اور ہم نے بہت ہی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اب بڑے عرصے بعد جا کے ہمیں ایک سیٹسپیکشن مل رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اتنا اچھا انیشیٹیف لیا ہمارے لیے اور اب ہمیں یونیورسٹی آنے میں یوسی بی آنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پہلے ادھر جو ٹرافک تھے بڑی بلوک رہے تھے لیکن یہ فلائی آور جب سے بنائے ہیں تو اس کے ویسے ابھی جو ٹرافک کا مسئلہ ہے وہ کافی اترک فیتر ہو گیا اللہ کا شکریہ بہت آنی ہوگی یہاں کے لوکلز کے لیے بہت زیادہ تو ابھی بہت اچھا ہوگی ہے کہ ٹرافک کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹرک نہیں ہوگی ٹرافک چل رہی ہے پرشافات کی دستاویزات لاہور نیوز کو محصول اور ان لائن پر تین تالیس عرب روپے علائیڈ ورکس پر مزید پچاس کروڑ روپے خرچوں گے جین مندر انڈر پاس پر پندرہ کروڑ روپے فٹ پاتھ اور سڑکوں کی تعمیر دس کروڑ روپے میں ہوگی میکٹو اور ان لائن منصوبے کی ابتدائی لاغت ایک خرب پینسٹھ عرب روپے مختص کی گئی مختلف اوقات کے دوران اس کی لاغت میں اسی عرب روپے اضافہ کیا گیا مجموعی لاغت دو خرب پینٹالیس عرب روپے تک پہنچ گئی اس سفید ہاتھ ہی نمام منصوبے پر اڑھائی عرب روپے خرچ ہو چکے ہیں تازہ اضافے سے لاغت دو خرب نوے عرب روپے تک پہنچ جائے گی اعتجاد میں سرکاری اور نیجی ملاق کو نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درج گیارہ مقدمات میں ایک سو اکیس افراد نامزد پولیس نے ساٹھ افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے تحریک لبائک پاکستان کے آٹھ کارپنان کو چودہ روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا مظاہرین کے حالیہ دھرنے اور اعتجاز کا معاملہ حکومت کیسز پر لائن آف ایکشن تہہ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزدار نے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی سربراہی میں آلہ سطح کی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی دھرنے اور اعتجاز کے دوران درج ہونے والے کیسز کا جائزہ لے گی دھرنے کے دوران کیا نقصان ہوا کتنی املاک کی توڑ پھوڑ کی گئی کتنی گارڈوں اور مور سائیکلوں کو جلایا گیا وفاق نے پنجاب حکومت سے تمام تفصیلات مانگ لیں فواد چہدری بولے نقصان کا مدعوہ کیا جائے گا ریڑی اور رکشہ والوں سے سلوک مظاہرین کی اخلاق کی پستی کا ثبوت ہے اعتجاز کے دوران کیلے بیچنے والے بچے کا نقصان حکومت نے پورا کر دیا وزیر اطلاعات کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس وزیر اعظم عاشقی رسول ہیں کسی سے سرٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں مکہ مدینہ میں جوتوں کے ساتھ قدم تک نہیں رکھا گیا فساد فی الارض برپا کرنے والے کچھ سیاستدانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے یہی ان کا بہترین علاج ہے وزیر اطلاعات کے مخالفین پر تابر توڑ حملے بولے اپوزیشن کہتی ہے این آر او ہم کہتے ہیں نا آر او کسی کو این آر او نہیں دیں گے پریس کانفرنس میں موجود کیلے بیچنے والا بچہ اپنا مالی نقصان پورا ہونے پر انتہائی خوش بولا اپنی جان کے ساتھ گدھے کو بھی بچانا چاہتا تھا مجھے پتا نہیں کسی نے کیا میں اپنی جڑی لے کے بچی چھون گیا سارے کیلے ان لوگوں نے میرے چھین لیا ہے مجھے پتا نہیں تھا میں اپنی جان اور اپنی گدھے کو بچانا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں نے سارے کیلے پتا نہیں کون تھے ان لوگوں نے کیلے سے نیپ نے آمدن سے زائد اشاستاجات کی تحقیقات کے لیے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو نو نومبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے دونوں بھائی علیدہ علیدہ نیپ میں پیش ہو چکے ہیں شہباز شریف نے پنجاب سے دشمنی کی وزیراعظم کی رہنمائی میں وزیراعلا پنجاب صوبے کی اطرقی کے لیے کوشہ ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویزی لاہی کی سپیکر کے پی کے مشتاق احمد غنی سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں ان کے دور کے کئی اہم منصوبے سابق حکمرانوں کی تعصب کی نظر ہو گئے چوہدری پرویز لاہی نے مشتاق غنی کو پنجاب اسمبلی کے ایوان کا دورہ بھی کروایا بجٹ اجلاس کے دوران ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بارے میں بھی آگاہ کیا سوبے پھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کو وارٹر فیلٹریشن پلانٹس اور سکیموں کی ساتھ روز میں ریجسٹریشن کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت گورنر پنجاب چوہدری سرور کی زیر صدارت صاف پانی کی فراہمی کے لیے آلہ ستائی اجلاس میں فیصلے چوہدری سرور کہتے ہیں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجی ہے رہشی سکیموں میں پلانٹوں کے لینڈ یوز رولز کے برعاکس استعمال پر کارروائی کا فیصلہ اڈیسنل ڈائریکٹر جنرل الڈی اے کی زیر صدارت اجلاس الڈی اے کی تمام سکیموں میں پلانٹوں کی فہرستیں ایک ہفتے میں تیار کرنے کا حکم اجلاس میں مفاد عامہ کے لیے الارٹ شدہ خالی پلانٹوں کی فہرستیں بھی تیار کرنے کی ہدایت کی گئی لیسکو کو سٹاف کی صدید قلت کا سامنا گریڈ ساف سے سترہ تک کی 3838 اسامیہ خالی انتظامی امور بری طرح متاثر سات کیٹیگریز میں 2316 افسران اور ملازمین کی اشد ضرورت لیسکو نے فوری بھرتیوں کے لیے جی ایم پیپ کو کوخط لکھ دیا شہر میں اندھیروں کی وجہ سامنے آگئی میٹرو پلٹن کی 13 سٹریٹ لائٹس کرنز میں سے 8 خرا بول بینک نے 9 ملین کے فنڈز جاری کیے ٹینڈر ہوا ورک آرڈر بھی جاری ہوا لیکن کرنز کی تحال مرمت نہ کی جا سکی 6 ماہ سے کھڑے کرنز کے ٹرک بھی نہ کھارا ہو گئے مرکزی شہراؤں سمیں کئی علاقوں میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور درستگی کا کام شدید متاثر ایس ایچو رنگ محل کی گاڑی پر مریدکے کے قریب فائرنگ ایس ایچو زاہد محمود راٹھور اپنے محافظ اور ڈرائیور سمیت قتل ملزی موقع واردات سے فرار وزیراعلا عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جیو کو تمام پہلوں کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت نیا پاکستان مگر روایات وہی پرانی دہی مرکز سہت رائیون کی غفلت کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ڈاکٹروں کی لاپروہی سے خاتون نے سڑک پر بچے کو جنم دے دیا آبدہ پروین کو زچگی کے لیے ہسپتال لے کر آئے ڈاکٹر نے باہر نکال دیا لواہکین کا الزام بلدیاتی الیکشن جباتی بنیادوں پر ہوگا وزیراعظم نے مساودہ بل کی منظوری دے دی اختیارات چھوٹے طبقے کے بلدیاتی نمائندوں میں بانٹے جا رہے ہیں زلہ ناظم کے اختیار میں پولیس نہیں ہوگی دفعہ 144 لگانے کا اختیار ہوگا سینئر وزیر بلدیات عبداللیم خان نون لیگی میرے گھر کے سابنے احتجاج کریں کھانا بھی فراہم کروں گا ریلوے کی نجکاری پالیسی کسی صورت منظور نہیں تمام کیٹگریز کے سٹاف کو اپگریڈ کیا جائے خالی اسامیوں پر ریلوے ملازمین کے بچوں کو پچاس فیصد کوٹا دیا جائے ریلوے ورکرز یونین کے زیرے ہے تمام ریلوے ہیڈکوارٹرز میں مزدور کنمنشن یونین کے مرکزی صادر چہدری انور اور ملک زفر احجاز کی شرکت سینٹ کی دو خالی نشیستوں پر زمنی الیکشن مسلم لیگنون نے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیئے جرنل نشیست پر سعود مجید اور خواتین کی نشیست پر سائرہ افزل تارر کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ٹکٹ صدر پارٹی شہباز شریف کے دستخط کے بعد مرکزی سیکریٹیریر سے جاری کیے گئے دونوں نشیستوں پر پولنگ پندرہ نومبر کو پنجاب اسمبلی میں ہوگی سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ روج پر جیت کے لیے ننڈیگ اور تحریک انصاف کی علا قیادت متحرک پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز شریف نے ارکان اسمبلی کو ٹاسک سانپ دیا پی ٹی آئی اور آزاد ارکان سے ووٹ لینے کے لیے رابطوں کی ذمہ داریاں بھی دے دیں حکمران جماعت کی جانب سے گورنر چوہتری محمد سرور سپیکر پنجاب اسمبلی چوہتری پرویز علاہی اور سینئر سبائی وزیر بلدیات عبدالعلم خان کو ذمہ داریاں تفویز حکومت کی جانب سے گیس ٹیرف سے متعلق فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا پنجاب میں پہلے ہی سو ٹیکسٹائل میلز بند ہو چکی ہیں وزیر آزم ای سی سی کے فیصلے پر منوان عمل کرائیں ہمیں اٹھائیس فیصل قدرتی گیس دی جاتی تھی قائم مقام چیرمن اور پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسییشن علی احسان اور دیگر عدداروں کی پریس کانفرنس پانی نہیں آتا آتا ہے تو گندہ آتا ہے علاقے میں گٹر بھی اُبل رہے ہیں واسا کاملہ شکایات پر کان نہیں درتا شہریوں نے واسا شیخ امتیاز کی مصری شاہ سبڈویجن میں کھلے کے چہری میں شکایات کے امبار لگا دئیے واسا شیخ امتیاز کی سائلین کو مسائل فوری طور پر حل کرانے کی یقین دہانی انٹر سکول او کالیجز گیمز کا انعاقاد انٹر پروینشل گیمز کی آرڈٹ ریپورٹ جمع نہ کرانے پر پنجاب سپورٹس بورڈ کا پنجاب سٹیڈیم دینے سے انکار انٹر سکول او کالیجز گیمز سولہ سے بیس نومبر تک ہونی ہے ذرائع کے مطابق سپورٹس بورڈ نے پنجاب اولمپکس سے سابق حساب مانگا ہے آرڈٹ ریپورٹ جمع کرانے پر سٹیڈیم دے دیا جائے گا تیانجج یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نئے داخل ہونے والے طالبہ کے اعزاز میں تقریب سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی بطور مہمانے خصوصی شرکر فیکیلٹی ممبران اور طالبہ کی بڑی تعداد بیشتری ہوئی استاد کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا میاں اسلم اقبال سپاہی مقبول حسین کی کہانی سن کے آپ دیدہ ہو گیا تھا چالیس سال قید میں رہنے پر بھی پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہ لگایا زبان کٹ جانے کے بعد بھی اپنے لہو سے پاکستان زندہ آباد کی آواز اٹھائی سبائی وزیر اطلاع سیاز الحسن چوہان کا سپاہی مقبول حسین کی زندگی پر مبنی ڈرامے کی تقریب سے خطاب کہا فوج میں سپاہی مقبول جیسے ہیرو ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا صدر بادام باغ لوہمار کی شیخ حیدر حسین کی صدر انجمن تاجران باہور مجاہد مقصود بٹ کے اعزاز میں تقریب عبدالرزاق ببر ملک طیب محمود میا یونس اکتر خان نیازی اور دیگر کی شرکت مجاہد مقصود بٹ نے حکومت سے ویدھو ہولڈنگ ٹیکس فور ہی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ایوانی نور بینکوئٹ ہال جوہر ٹاؤن میں ریل اسٹیٹ رید ڈیلرز ایسوسییشن کی تقریب حلق برداری فیصل ٹاؤن لینک روڑ موڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کے حدیداروں نے حلق اٹھایا صدر پاکستان فیڈریشن آف ریٹیلرز میجر ریٹائیڈ رفیق حسرت نائد صدر پنجاب فیڈریشن آف ریٹیلرز چوہدری شفقت بندیشہ تاہر مسعود احسان چوہدری اور دیگر کی شرکت اور پاکستان کی ثقافت کے سبرنگ ڈاچی فیسٹیول کے سنگ آخری روز رون کے اروج پر رہی کسی نے جنری خریدی تو کسی نے رنگ برنگ ملگو سات دستقاری کی اشیاء کے سالز پر بھی رشت دیکھنے میں آیا